بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈوکٹر نے ان کو منع کیا ہے تو اس کی جگہ پر وہ یہ جویز سمیہ بنا کر کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے جو سپائس میں نے لیا ہے وہ پیاس ہے زبز میرچ ہے ٹوماٹر ہے اور لیسن ادرک ہے تقریباً ون ٹی سپون ہے سپائس میں یہ نمک ہے اور یہ سونڈ ہے ڈری جنگر پاورڈر اور یہ دارچنین کی سٹک ہے اور یہ ہے لونگو بلیک پیپر یہ گرم سالہ ہے اور یہ زیرہ ہے سپائس میں یہ ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہوں پیاس میں سب سے پہلے میں ڈھڑتی ہوئے ہیں اوئل اپنی مجھے کے حساب سے لے سکتے ہیں یہ تقریباً ہاف کپ سے کم ہے اوئل اس میں ڈالوں گے سب سے پہلے پیاس پیاس کو ہم چابلوں کی طرح لائک بران کریں گے پیاس میں ہرکا بران ہو چکے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس میں لیسنا تک ہاف کپاٹر اور سب سے سمجھ کپاٹروں کو ہرکا سام سوفٹ کریں گے اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے تمام سپائیس اس کو ہرکا سام نکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے جلی انہیں کو ہرکا سا فائی کریں گے اس میں ڈالیں گے تک دیباً دو چمچ دہیں گے و کپاٹر اس کے ساتھ کریں گے اب ہم ڈال دیں گے اس میں پانی دیکھیں یہ دیکھیں بس اتنا ہم اس میں پانی جا رہیں کہ جب یہ اس میں لیپ ہو جائے اب ہم اس کے پلٹ لگائیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھئے کہ ہم اس کا خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھئے اب ہم اس کو دم پر لگائیں یہ دیکھئے چاولوں کی طرح کھلے کھلے اور اس میں سے خشبو بہت اچھی سی خشبو آ رہی ہے اور چاولوں کی طرح کھلے کھلے یہ دیکھئے کہ یہ بنی ہے بلکل پروفیکٹ اب میں آپ لوگوں کو ڈش آٹ کار کے لکھاتے ہوں یہ دیکھئے نہ سن ہوں ہماری جوے تیار ہو چکے ہیں میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے بہت ہی یہ یمی اور ٹیسٹ ہی بنی ہے بلکل بھی آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ یہ چاول بنی ہے یا جوے بنی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسان دائے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ نو ہے میرے چینل پر تو سبسکرائب کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے دستر خان کو اللہ تعالیٰ آپ کے دستر خان کو وسیع رکھے اور آپ کے خانوں میں بڑھ کر دیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ ملوس 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 موسیقی